اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے اوبکر اور آپ دیکھ رہے ہیں اولڈ ورڈ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا رومی کون تھے اور وہ دو بادشاہ جن کی پروش ایک پیڑیے نے کی تھی اور رومی سلطنت کتنی وسیع تھی اور رومی پر کون حکمران کرتا تھا اور آج ان کے بادشاہوں کے بارے بتاؤں گا جن نے رومی کو آگ لگا دی تھی دوستو چلتے ہیں اپنے ٹوپیک کے بارے میں روم کے بشندے رومی کہلاتے ہیں تقریباً دو ہزار سال قبل وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے اردگرد کی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا سو اسمی تک وہ ایک وسیع سلطنت پر حکمران کر رہے تھے اور قدیم دنیا کی طاقتور اقوام میں سے ایک تھے ایک پور پرانی کہاوت کے مطابق روم شہر کے بنیاد ایک شخص روم مولک نے رکھی تھی اسی اور اس کے جوڑا بھائی رومیز کو ان کے والدین نے بدجلائے وطن کر دیا اور ایک پھیڑیا نے ان دونوں پھائیوں کی پروش کی تھی رومی سلطنت کے مختلف حصوں کی آب و ہوا مختلف تھی مصر میں عباز رومی گرمی کے باعث لڈال ہوتے جا رہے تھے کیونکہ وہاں موسم گرمہ میں شدید گرمی پڑتی تھی جبکہ سیوزر لینڈ میں بسنے والے رومی برپانی سوک گلیپ اور شمالی برطانیہ میں سردی سے ٹھرڑاتے رہتے تھے تمام سلطنت میں سے یہ سرد ترین علاقہ تھا کیا تمام رومی روم میں رہتے تھے روم اتنا بڑا شہر نہیں تھا کہ تمام رومی اس میں رہ سکتے رومی سلطنت شمال میں برطانیہ اور جنہوں کا فکر تک پھیلی ہوئی تھی اور اس میں تقریباً پانچ کروڑ افراد بستے تھے رومی فور سلطنت کے قوانین کی پاسداری کرنے والے ہر پشندہ کی حفاظ کرتی تھی رومی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ ایک گوڑے سوار کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کی رہی تھی قریباً سو دن لگتے تھے رومیوں کے حساب کے مطابق وہ تین ہزار میلت کا سفر تھا آج کل کے پانچ ہزار کلومیٹر کے برابر روم پر کس کی حکومنانی تھی سولہ سال تک روم پر تین وقتل طریقوں سے حکومنانی کی گئی پہلے بادشاہ کی حکومت تھی پھر متعدد سرکاری اہرکاروں کے جنہیں لوگ چنتے تھے اور آخر میں بہت طاقتور شینشاہوں کی جو دراصل بادشاہ ہی تھے کچھ رومی بادشاہوں نے دانشمندی کی حکومت کی باقی کئی دوسروں نے وہی کیا جو ان کے دل و دماغ میں سما نیز ایک بد نام اور بد دماغ حکمران تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے روم شہر کو آگ لگا دی ہیڈ ران سلطنت کے علاقوں میں جاتا تھا اس طرح اس نے اپنے حکومت کو مضبوط بنایا گلی گل نے رومی کی دولت کو عیش و اشرات میں خوب برباد کیا رومی شہری کو کیا سہولت مصر تھی رومی شہری پیدایش طور پر ازاد تھی نہ صرف وہ انتخابات میں گوڑ دینے کے اہل تھے بلکہ ان کے لئے اکھاروں میں نشستیں بھی بلا موضہ ہوتی تھی اور ان کے لئے عوامی خاصل خانوں کا استعمال مفت تھا مشکل اقاض میں انہیں فراغ بھی مفت ملتی رومی کی غلامی کس نے کی ساقت اور مزدوری کا کام غلام کرتے تھے غلام مرد عورتیں اور بچے دوسرے مالک سے پکڑ کر لائی جاتے تھے اور روم کے بزاروں میں فروخت کر دیا جاتے تھے انہیں غلاموں کو ایک شخصی دشان یا لیبل پہننا پڑتا تھا اس پر ان کے مالک کا نام پتہ درج ہوتا تھا تاکہ وہ گم نہ ہو جائے غلاموں کو کبھی کبار سال کی اچھی خدمت گزاری کے عوض ازاد کر دیا جاتا تھا اگر ان کے مالک ان پر مہربان ہوتے تب بھی انہیں ازاد کر دی جاتا رومی عورتوں کو مرد کے مساوی حقوق حاصل نہ تھے قوتین حق برائے وحیب سے محروم تھی خامد اور باپ کی فرمہ برداری ان کے لازمی تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ ان کی فرمہ برداری کرتے رہے روم کے پہلے شہنشاہ کا نام ایکسلیٹ تھا دولت مان لوگوں کا ایک گروہ اس کا مشین تھا جنہیں سینٹرز کہا جاتا تھا یہ یعنی سینٹرز فوج کی کمان کرتا تھا حکومت بھی چلا تھا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں خدا حافظ آپ ملیں گے اگلی ویڈیو میں